ہمارے آج کا لیکچہ شروع ہو رہا ہے 2009 فور فیلیر کے کوششن ہمیں کرنا تھا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سوال کیا تھا تھوڑا تھا ٹائمز آیا ہوا ہے لیکن ضروری ہوتا ہے یہ چیز ہے تو اب ہمارے پاس 2009 فور فیلیر میں کوششن کیا تھا کیا کوششن تھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ایک ٹیلیسکوپ ہے جو یوز ہوتی ہے ہمارے پاس ایبزارب کرنے کے لیے مارس کو اچھا جی اس کا ہمارے پاس مینگنیفیکیشن کتی ہے ٹو تھاؤزنڈ اس کی مینگنیفیکیشن ہے ٹو تھاؤزنڈ اس کی مینگنیفیکیشن ہو گئی ہے ٹو تھاؤزنڈ ٹھیک ہے جس کی مینگنیفیکیشن ہو گئی ٹو تھاؤزنڈ مینگنیفیکیشن دی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی مینگنیفیکیشن ہے and an objective lens of power 0.005 diopter ایک objective lens ہے جس کی power دی جا رہی ہے 0.005 diopter ٹھیک ہے جی 0.005 diopter یہ اس کا objective lens کی power ہے ٹھیک ہے اب آپ سے یہ کہتے ہیں what is the focal length of eye piece eye piece کی focal length کیا ہے eye piece کی focal length کیا ہوگی یہ آپ کو معلوم کرنا 0.005 cm اب آپ کو معلوم کیا کرنا ہے یہ diopter ہے اب آپ کو معلوم کرنا ہے focal length of eye piece یہ کس طرح سے کریں گے ہم لوگ یہ ہم کس طرح سے کریں گے اس کا solution دیکھتے ہیں اس کا solution ہم لوگ کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بھئی solution کے اندر اچھا جی یہ عامنا وہی ہے جو گروپ میں باتیں کر رہی تھی اچھا تو اس کا solution میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے power of objective کو convert کر لیا کس کے اندر focal length of objective کے اندر ٹھیک ہے power of objective کو ہم نے convert کر لیا focal length of objective کے اندر تو ہمارے پاس کیا ہے power of objective کو convert کر لیتے ہیں focal length of objective power of objective کا ہم نے فارمولا لگا ہے 100 upon focal length of objective ٹھیک ہے جی 100 upon focal length of objective ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس فارمولا ہو گیا 100 divided by focal length of objective ٹھیک ہے جی چلیں جی یہاں سے ہم focal length نکلے گی سنٹی میٹر کیونکہ میں نے 100 اوپر لکھا ہے تو F0 کتنا ہو گیا ہمارے پاس F0 ہمارے پاس برابر ہو گیا 100 divided by P0 100 divided by P0 ٹھیک ہے جی 100 divided by P0 ہو جائے گئے اچھا جی 100 کو divide کرا دیا ہم نے P0 سے تو ہمارے پاس focal length of objective کس کے برابر آ جائے گی اچھا جی power of objective سے آپ نے divide کرا دیا focal length of objective آپ کی نکل آئے گی focal length of objective نکلنے کے بعد آپ کے پاس فارمولا کیا لگے گا فارمولا لگے گا m is equal to F0 upon Fe m is equal to F0 upon Fe یہ فارمولا لگے گا اور پھر آپ کے پاس جو بھی required value ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی یہ فارمولا لگیں گے اور یہ سوال ہمارا ہو جائے گا رام سے ٹھیک ہے جی کڑ لیں گے آپ لوگ یہ ہو جائے گا F0 upon Fe صحیح ہے والا فارمولا لگے گا ٹھیک ہے magnification کا لگے گا F0 پتا ہوگا magnification پتا ہے Fe آپ کو معلوم ہو جائے گا صحیح جی آگے بڑھے جی بھائی پارس بتائیے کچھ کہہ رہے ہیں جی سیکنڈ والا سٹیپ کونسا جہاں سولوشن مالا بتا ہے سولوشن لکھا میں نے سولوشن میں لکھا پاور کا فارمولا ہوتا ہے 1 upon focal length in meter اور اگر سنٹی میٹر میں لانا چاہتے تو آپ لکھتے ہیں 100 upon focal length ٹھیک ہے جی 100 upon focal length لکھ دیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کیا 100 upon focal length in of objective تو focal length ادھر چلی گئی پاور ادھر آگئی 100 کو جب پی نوٹ سے میں ڈیوائٹ کروں گا تو مجھے focal length of objective مل جائے گی فاطمہ نور اچھا magnification کا فارمولا f0 upon fe ہوتا ہے یہاں سے ہم پٹ کر کے value نکالیں گے بتائیں فاطمہ نور کچھ کہہ رہی تھی آپ اچھا جی آپ کو میں الاؤ کر دوں دوبارہ بولیں کچھ کہنا ہے آپ نے اور کسی نے کچھ کہنا ہے تو just raise your hand یہ سوال ہو جائے گا بیٹا سب سے سب سے دیکھیں پاور کا فارمولا ہوتا ہے جب ون اپن فوکل لنگت ہوتا ہے تو پاور ہمارے پاس ہوتی ہے میٹر میں اور جب ہندر اپن فوکل لنگت ہوتا ہے تو پاور ہوتی ہے سنٹی میٹر میں ہم یہاں پر سنٹی میٹر میں نکالیں گے ٹھیک ہے تو میں نے لکھ دیا پاور آب جیکٹیوز ایکوال ٹو ہندر میں نے اس کو بس جس انٹرچینج کیایا ہے اور یہاں کے لے کے آگیا پاور آب جیکٹیوز فوکل لنگت ہندر کو جب میں پی نوٹ سے ڈیوائیٹ کراؤں گا جو کہ 0.005 ہے تو ہمارے پاس فوکل لنگت آجائے گا آجائے گا بیٹا تو ہمارے پاس ہی کہا جائے گا فوکل لنگت آب جیکٹیوز آجائے گا ہمارے پاس ہی کیا ہو جائے گا فوکل لنگت آب جیکٹیوز نکل کے ہندرڈ ڈیوائیڈڈ بائی جو بھی آئے گا آپ لوگ کر کے دیکھیں اس کو اس انٹی میٹر میں نکل کے آئے گا ٹھیک ہے جی پھر میں نکالنے کے بعد اس کو یہاں پر پٹ کروں گا اس فارمولے میں کتنا آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگیا اب آپ اس والے فارمولے میں پٹ کریں فاطمہ نور کے بعد کوئی صرف فاطمہ بھی آئی ہے ٹھیک ہے ہاں بٹائیے فاطمہ فاطمہ بیٹے کریں فاطمہ kykohamари فاطمہ کچھ کہہ رہی ہے بیٹا پہ بیٹے کریں فرمولہ کے بعد میں وہ ایسانی دیکھتا ہے ہمارے پاس اسٹرانوی کل ٹیلیسکوپ کا فرمولہ ہوتا ہے فرمولہ حدیوں پر آبی اگری میگنفیکیشن بے آپ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بائی ایس ڈیوائیڈ بائی اپ انگیشوی جائے ہو ٹھیک ہے اب ہو جائے گا جیسا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کسی کو کوئی سوال اور کسی کو کوئی سوال ہو گیا آگے بڑھیں اچھا جی ہم آ رہے ہیں یہ سوال شاید تھوڑا سا مشکل تھا کہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سوال ہے two convex lenses of power two diopter ایک کی power ہے two diopter اور ایک کی ہمارے پاس ہے 10 diopter جس کی two diopter ہے وہ ہے objective اور جس کی 10 diopter ہے وہ ہمارے پاس جا ہے two convex lenses of power two diopter and 10 diopter are used as an objective and eyepiece of a telescope ٹھیک ہے find the magnifying power and the length of telescope when focused for infinity ہمارے پاس کسی نے ہاتھ اٹھایا جی بٹا میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈو رڑکیوں نے سوال کیا ہے ہاں بٹا لکھا ہوا تھا ساتھ آنسر سکرین شوٹ میں نہیں دیکھا تھا 10 سنٹی میٹر آ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس سوال پہ آ رہے تھے یہ سوال کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ سوال ہمارے پاس ہے اس سوال میں ہم دیکھتے ہیں دو کانویکس لینس ہمارے پاس موجود ہیں ایک کانویکس لینس کی پاور جس کو ابجیکٹیف کا آ جا رہا ہے وہ ہے کتنا 2 ڈائ Object یہ ہے پاور لینکٹ پاور آف ابجیکٹیف کتنی ہمارے پاس 2 ڈائیوٹر یہ ہوگی ہے 2 ڈائیکٹر 98 پاور آف آئی پیس کتنی دی جاری ہے پاور آف آئی پیس یہ دی جاری ہمارے پاس ٹین ڈائیوٹر ٹھیک ہے یہ ہے ٹین ڈی اچھا جی find the magnifying power magnifying power معلوم کر لیں ٹھیک ہے magnifying power معلوم کر لیں گے ہو جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے اور length of telescope یہ بھی معلوم ہو جائے گی ٹھیک ہے کیسے کریں گے اس کا solution ہمارے پاس جو ہوگا وہ میں آپ لوگ کو idea دے رہا ہوں اس کا میں آپ کو idea دے رہا ہوں کیا دے رہا ہے اس میں آپ سب سے پہلے کیا کریں گے power of objective کا فارمولا لگاتے ہیں hundred upon power of eye piece hundred divided by power of focal length of objective ٹھیک ہے hundred divided by focal length of objective ٹھیک ہے یہ سنٹی میٹر میں نکل آئے گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس فارمولے کی مدد سے سوری objective ہو آئے گا focal length of objective آپ کو معلوم ہو جائے گی یہ کیا ہو گیا آپ کے پاس focal length of objective آپ کے پاس نکل آئی سنٹی میٹر اسی طرح سے آپ نے پھر فارمولا لگایا ہے power of eye piece is equal to power of eye piece برابر ہے hundred divided by focal length of f صحیح ہے hundred divided by focal length of eye piece ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے یہاں سے آپ کے نکالیں گے focal length of eye piece نکالیں گے یہ بھی نکل آئے گے 10 سنٹی میٹر میں ٹھیک ہے جی یہ بھی سنٹی میٹر میں نکل آئے گے صحیح جی اس کے بعد magnification کا جو فارمولا ہے وہ ہوتا ہے f naught upon f e اور length کا جو فارمولا وہ کہلاتا ہے f naught plus f e f naught upon f e تو یہ آئے جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد length کا فارمولا آ جائے گا f naught plus f e ٹھیک ہے جی یہ سوال کر لیجئے گا جلدی سے کر لیں f naught plus f e آج wind up کر دیں اس chapter کو کافی time ضائع ہوگی ہم لوگ آج 10-15 minutes ضائع ہوگا ہے ہم لوگ محنور حیدر بیٹا سوال آپ لوگ record ہو رہا ہے lecture اگر کلاس میں لیٹ آئے نا تو میں repeat پہ نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے نا اسی لئے recording کر سوال میں نے آپ کو allow کر دیا محنور حیدر بتائی چلیں محنور حیدر بیٹا سوال نہیں تھا میں پس ابھی بلکل بھی صحیح سے نٹ نہیں چل رہے کیا کروں پھر میں بتائیے کیا سمجھ میں نہیں آرہا اب کلاس ذرہ دوبارہ سن لیے گا بیٹا آج تو میرے خواہد سے جو ہوگی ہے نا اس کو چلنے دیں ٹھیک ہے ہو جائے گا بیٹا سب سے یہ سوال یا آمنہ جو آئین سے میں پوچھوں گا ہو جائے گئے ہیں آمنہ ذرہ بیٹا یہ سوال ہو جائے گا جو شروع سے بچیاں پڑھنی یہ بتائیے مقدس بیٹا بتائیے سوال ہو جائے گا یہ ہو جائے گا سوال میں آگے بڑھوں میں نے چیک کو ڈیسی بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کسی کو کوئی سوال ہم لوگ آگے بڑھیں مجھے آگے ایک سوال مشکل ہے وہ بھی کرانے اس کا تو یہ سوال ہو جائے گا آپ لوگ کا ٹھیک ہے آگے بڑھیں چیٹ کو کسی وجہ سے میں نے ڈیسیبل کیا آپ لوگ پتا ہوگا ٹھیک ہے جی سیئے جی اچھا فاتمہ کوئی سوال کر رہی ہے فاتمہ نور بتائیے بٹا فاتمہ نور میں نے علاو کیا آپ اپن کر رہے ہیں بولیں ڈیسیبل کیا آپ کو مجھے ہم نے شکل نور مجھے لا خلال خلال رہا ہے اور دوسرا ٹین آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میکنی فکیشن فائم فائم آ رہی ہے اور لینگ آ رہی ہے سکسٹی سنٹی میٹر ٹھیک ہے صحیح جی چلیں جی آگے بڑھیں چلیں جی اگلا سوال اگلا سوال ہو جائے گا تو میرے خیال سے سارے سوال ہو جائیں اچھا جی سوال ہے ہمارے پاس if the magnification of a telescope is 11 magnification دی جاری 11 magnification 11 چھیک ہے جس کی capital M ہو گیا 11 کے برابر چھیک ہے یہ ہو گیا اور لینگت اس کی کیا ہے 120 سنٹی میٹر لینگت ہو گئی 120 سنٹی میٹر یہ ہو گئی ہے مرے پاس لینگت 120 سنٹی میٹر determine the focal length of its objective and focal length of eye piece focal length of objective and focal length of eye piece معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے جی جبکہ آپ کے پاس اس کو infinity کے لیے فوکس کیا جا رہا ہے infinity کے لیے فوکس کیا جا رہا ہے تو اب ہمارے پاس اس کا solution کیا ہوگا اس کا solution ہم یہ کہتے ہیں کہ magnification کس کے برابر آتی ہے F0 upon FE کے magnification برابر ہوتی ہے F0 upon FE F0 کی جگہ میں کیا رکھوں گا کچھ نہیں پتا مجھے FE بھی نہیں پتا کہ کیا ہے اچھا اب ہم نے کیا کیا F0 upon FE ٹھیک ہے جی magnification کتنی 11 F0 upon FE ٹھیک ہے جی F0 upon FE ٹھیک ہے جی F0 upon FE برابر ہو گیا 11 تو F0 کتنا ہو گیا ہمارے پاس F0 برابر ہو گیا 11 F0 برابر ہو گیا 11 بن گئی ہمارے پاس equation number one اس کو ہم کہہ سکتے ہیں equation number one ہو گئی اچھا length کیا ہوتی ہے length of telescope کس کے برابر ہوتی ہے length کا فارمولا آپ کو پتا ہے کہ کس کے برابر ہوتا ہے F0 plus FE length برابر ہے F0 plus FE کے اچھا جی ہم نے کیا کیا F0 plus FE لگ دیا length کی value کتنی ہے بیٹا length کی ویلیو 120 تھی شاید ٹھیک ہے 120 پوٹ کر دیم یہ ہو گئی 120 length ہو گئی ہمارے پاس 120 ٹھیک ہے length ہو گئی ہمارے پاس 120 کے برابر F0 کتنا ہمارے پاس F0 کے جگہ میں 11 F2 بھی لکھ سکتا ہوں equation number one سے یہ ہو گئی 11 F plus F 11 F2 plus F2 کتنا ہو گیا ہمارے پاس 12 F2 12 F2 کس کے برابر ہونا ہے ہمارے پاس 12 F2 یہ آگیا 12 F2 اچھا جی is equal to 120 اچھا تو F2 کتنا آگیا ہمارے پاس F2 برابر آگیا 10 سنٹی میٹر جب آپ نے F معلوم کر لیا 10 سنٹی میٹر تو آپ کیا لکھیں گے by putting the value of F1 equation number one by putting the value of F1 equation number one ٹھیک ہے جی equation number one میں put کریں گے صحیح ہے جی F2 کی value کو so equation one کیا ہو جائے گی so equation one ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے equation one ہمارے پاس بن جائے گی F0 is equal to 11 multiply by 10 so 11 multiply by 10 کیا آ جائے گا ہمارے پاس 110 سنٹی میٹر ٹھیک ہے یہ آ جائے گا 110 سنٹی میٹر یہ آ گیا 110 سنٹی میٹر ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارے پاس F0 صحیح یہ آ گیا F0 110 سنٹی میٹر صحیح صحیح یہ سوال ہو گیا میٹا سب کا 110 سنٹی میٹر اور 10 سنٹی میٹر ہو گئے ہمارے پاس focal length of objective and focal length of eye piece یہ astronomical telescope کا numerical دیکھ لیا آپ نے باتایی باتایی آگے بڑے بیٹا اس سوال ہو گیا آپ لوگ صحیح کل مجھے اراد آیا چپٹر 9 شروع کرانے آج کوششن نمبر 5 ٹھیک ہے یہ سوال آپ کے پاس لکھا ہوا سکرین پہ یہ سوال میں آپ نے بلکل وہی کام کرنا focal length of objective and focal length of eye piece آپ نے معلوم کر لینا جیسے بلکل پچھلا سوال کی ہے length of objective and focal length of eye piece معلوم ہو گئے تو آپ کو power of objective and power of eye piece بھی معلوم ہو جائیں گے تو power of objective and power of eye piece بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ 2012 اور 2018 دوروں میں سوال آیا آیا اس کو جلدی سے نوٹ کر لی دیے بیکاوز جی ہی جی to 7 منٹس ٹھیک ہے جی فاتمہ نور چلیں جی سوال دیتا جواب آپ کو دیتا ہے بولی آیا کوششن ریپیٹ کر دوبارہ دیکھنا ہے اچھا ایکسپلین کر دوں اچھا کوششن نمبر فور سمجھ میں آگیا حفظہ فاقر آپ بھی بول دیں کچھ کہہ رہی ہے سر کوششن نمبر فائب ایکسپلین کر دیں کوششن نمبر فائب ایکسپلین کر دیں اچھا ایکسپلوم ٹیلیسکوپ has a لینگ دیا ہوا 105 سینٹی میٹر اور اس کی مینگنیفیکیشن دی جاری ہے 6 سینٹی میٹر دیترمائن دی پاور اوبجیکٹیو پاور فاطمانور فوکل لینگ تو اپجیکٹیو اور فوکل لینگ آپ یہاں پر معلوم کر لیں گی بولیں ہو جائے ہو جائے اچھا اس کے بعد آپ بلکل 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 ہی کرنا اب آپ کو پتا ہے کہ پاور کا فارمولا ہوتا ہے 1 اپن فوکل لینگ ان میٹر لیکن ہمیں فوکل لینگ سینٹی میٹر میں ملی تو ہم لکھیں گے پاور is equal to 100 اپاور فوکل لینگ ٹھیک پاور برابر ہوگئے 100 اپاور فوکل لینگ آف اپجیک ٹھیک پاور آئی پی دونوں ملوم کریں گے مجبور ہی مجبور ہی بہت آپ کی طرف شور ہے تو ہمیں F نوٹ اور F ہی جب معلوم ہو جائے گا تو اس سے P نوٹ اور P دونوں ہی معلوم ہو جائیں گے ٹھیک ہے صحیح ہو جائے آگے بڑھیں آم کون بیٹے اچھا آگے بڑھیں کسی کو اگر روکنا ہے تو مجھے بتا دیں اگر رکھنا ہے تو آگے بڑھنا ہے تو بڑھ جات ہوں ٹھیک ہے چلے آگے بڑھتے یہ سوال بھی نوٹ کر لیں یہ سوال بھی آپ کا بلکل ویسے ہی ہے یہ سوال بھی نوٹ کر لیں کیا تھا بلکل ویسے ہی ہو جائے گا سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا بکہ دسما سوال آپ نے خود کر نسی کہ بکہ دسما سوال آپ نے خود کر نہ ہو گا صحیح دسما سوال آپ خود کر یں اچھا ایک ریزن مجھے آپ لوگوں سے پوچھ نا ہے اس ریزن کو میں بھی پانچ منٹ ٹسکس کر کے تاکہ اس چپٹر کی کہانی ختم ہو نا تاکہ چپٹر کی کہانی بلکل وائنڈ اپ ہو وہ ہمارا جو ریزن تھا وہ بالکل آنڈ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا تھا آگے ریزن آپ کے پاس بیٹا سکرین پہ آرہا ہوگا ٹھیک ہے ریزن ریزن ہمارا ہے ہمارے پاس کوئی بیوز کی مگنیفیکیشن ایف نوٹ اپون ایف ہوتی ہے تو اس پیشل کو انہوں نے بات نہیں کی تو مگنیفیکیشن آپ کے پر ٹیلی سکوپ کی ہوتی ہے اس کا جو فارمولا ہوتا ہے آپ کو فارمولا لکھنا ہے سریف سب سے پہلے کیا لکھنا مگنیفیکیشن کیا ہوتی ہے ایف نوٹ اپون ایف ایف تو اب آپ یہ بتائی ہے کہ جب ہم فوکل لنگ کو بڑھائیں گے تو مگنیفیکیشن پہ کوئی اثر پڑے گا مگنیفیکیشن پہ کوئی اثر پڑے گا فوکل لنگ اثر بڑھانے سے مگنیفیکیشن پہ اثر کیا ہوتا ہے اس کا ڈائریک لی پروپورشنل نظر آ رہی ہمیں نظر آ رہی ڈائریک لی پروپورشنل اچھا جی اور کمپاؤن مائکروسکوپ کی مگنیفیکیشن کا ایک فارمولا تھا کمپاؤن مائکروسکوپ کی مگنیفیکیشن کا فارمولا ہمارے پاس کیا تھا جو ہم نظر آتا ہے ہمیں فوکل لینگ تاف ابجیکٹیو انورسلی پروپورشنل ہے مگنیفیکیشن کی فوکل لینگ تاف ابجیکٹیو ہمارے پاس انورسلی پروپورشنل ہے مگنیفیکیشن کی وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے ڈائریک پروپورشنل تو اس کو اتنے الفاظ میں لکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلیسکوپ کی مگنیفیکیشن ہوتی ہے ڈائریکٹیو پروپورشنل اکارڈنگ تو دا فارمولا تو اگر ہم فوکل لینگ کو انکریز کریں گے تو مگنیفیکیشن بڑھ جائے گی ان کیس آف ٹیلیسکوپ مگنیفیکیشن کا فارمولا فوکل لینگ بڑھانے سے مگنیفیکیشن کم ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو پورا لکھنا ہے اپنے الفاظ میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آپ لوگ کو آج تھوڑا سا ٹائم آپ لوگ کا ضائع ہوا تھوڑی سی کنفیوزن تھی تُوچ بچیاں شرارت کر رہی تھی پھر ان لوگ کو سمجھا دوں دیکھیں پتہ لگ جائے ٹھیک پتہ لگ گ تو پھر آپ لوگ کے لئے نقصان ہوگا چلے میں تو چھوڑ دوں کوئی مسئلہ نہیں دوسرہ کسی ٹیچر کے ساتھ اگر آپ نے کیا تو آپ کے پاس بہت مشکل ہو جائے ٹھیک 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 میں میں مجھے پتہ لگ گیا کہ کون بچہ ہے کسی نے آپ کی گروپ میں سے بتا دیا اور مجھے پتہ بھی لگ گیا کہ کون حرکت کر رہے بتتا بھی زیبرداشت دی کرے گا پرکٹیکل میں فیل کر دیا تو پھر اگلے سال آنا پڑے گا دو تین سال فیل کر کر دیا جی سر پرکٹیکل پھنگے پرکٹیکل فائنل پیپر کے بعد ہوں گے ٹھیک ہے نا اگر اس سال پرکٹیکل نہیں ہوتے حالات پچھ ایسے رہت ہے کولیج لیٹ شروع ہوتے سیکنڈ ڈیر میں تو انشاءاللہ ہون ہی پرکٹیکل آنا ہی نا پرکٹیکل کے ٹھیک نا تو چار پرکٹیکل ہیں میڈیکل والوں کے تو میرے خیال سے انجینئر کی لڑکیوں کو ایٹ کرنے کے بعد گھر شروع ہوئی ہے میڈیکل کی لڑکیوں کی طرف سے کوئی پرابلم مجھے نہیں نظر آ رہی تھی نہ کوئی کمپلین تھی یہ انجینئر کی لڑکی ہیں شاید ان کی وجہ سے ہو رہے خیر میں ایڈنٹی فائی کر لوں آج تو کلاس میں کنٹرول رہے ٹھیک ہے جی بتائیے اور کوئی سوال آپ لوگ کی طرف سے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں ختم کرنے کلاس کو اور آج یہ چپٹر میں نے ختم کرا لیکن کل مجھے چپٹر نمبر نائن شروع کر گا مشکل چپٹر ہے کوشش کلاس دیں جہاں کوچنگ وغیرہ میں بھی پڑھ رہی ہوں گی آپ کے چپٹر دیکھیں ہو گیا چپٹر نائن بھی انشاءاللہ ہو جائے گا آئی ہو جائے گا انشاءاللہ باقی کوئی بات ہو تو ہو ہم لوگ بات کریں گے اللہ حافظ